دوستو اگر باڈی میں چھوٹی سی کمی آ جائے تو زندگی گزارنا کافی مشکل ہو جاتی ہے ذرا سوچئے اس انسان کے بارے میں جو ہو چکا ہے انیس سال کا لیکن اس کی ہائے چار سال پر ہی ٹھائر گئی ہے جو اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے اس پر ماباپ کی ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئی ہوں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بگ باو سیزن 16 کے کانٹیسٹنٹ ابو روزک کے بارے میں یہ چھوٹا سا دکھنے والا شخص آج ہر انڈین کا فیوریٹ بن چکا ہے اور اتنا ہی نہیں ابو گھر والوں کا بھی فیوریٹ بن چکا ہے ابو کی زندگی کافی مشکلوں کو فیس کر کے گزری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں بگ باو سیزن 16 کے کانٹیسٹنٹ ابو روزک کے بارے میں ابو روزک کا جنم 3 سپٹیمبر 2003 کو راجکستان میں ہوا تھا اور 2022 کے حساب سے ان کی عمر 19 سال ہو چکی ہے ابو کو پڑھنے لکھنے کا کافی شوق تھا لیکن کم ہائٹ کی وجہ سے ابو کو سکول میں کافی پولی کیا جاتا تھا بچے ان کا کافی مزاق اڑائے کرتے تھے اور اس کی وجہ سے بعد میں انہوں نے سکول بھی چھوڑ دیا اور ان کی پڑھائی لکھائی کبھی پوری ہی نہ ہو سکی اور بگ باس کے گھر میں ابو نے اس بات کا بھی کھلاسہ کیا ہے کہ وہ اتنے گریب تھے کہ ان کے پاس ایک اچھا گھر بھی نہیں تھا اپنے اسی حالات کو دیکھ کر ابو نے چھوٹی سی عمر میں کام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ سمیں بعد وہ اپنی سنگنگ سے فیمس ہو گئے اور آج دنیا کے اسمالس سنگرز میں گینے جاتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ابو روزک کے کریئر کے بارے میں ابو نے کہیں سے میوزک نہیں سیکھا یہ اپنے کئی انٹریویوز میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے میوزک سن کر ہی سیکھا ہے وہ جیسے ہی کوئی کانہ سنا کرتے تھے اسے گنگنا کر پریکٹس کیا کرتے تھے اور یہی سے ان کا لگاؤ میوزک کی طرف پڑھتا گیا ابو نے کہیبل چھ سال کی عمر میں اپنی شروعات کی تھی انہوں نے اپنا پہلا گانہ وہی دلزور ریکارڈ کیا تھا اور یہ گانہ دوہزار بیس میں ریلیز ہوا تھا اور اسی گانے کو لوگاں کافی پیار ملا تھا اسی سال انہوں نے اپنا دوسرا گانہ بھی ریلیز کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا چکی چکی بارون سال دوہزار اکیس میں ابو نے ماشیل آٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے بچوں اور انہی کی طرح کام ہائٹ والوں کے ساتھ ماشیل آٹ بھی کری ہے سال دوہزار اکیس میں انہوں نے ایک ریشن ٹک ٹاکر اور ایم ایم اے فائٹر حزب اللہ کے ساتھ ماشیل آٹ کا مقابلہ بھی کیا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے ابو روز اکراجی کسان کے ساتھ ساتھ دوسرے دیشوں میں بھی فیمس ہونے لگے اور دوہزار اکیس میں ابو نے انڈیا میں بھی اپنے فینس بنا لیے تھے انہوں نے ارجیس سنگھ کا فیمس سانگ اتنا سونہ گایا تھا اور اس کے بعد یہ انڈیا میں فیمس ہو گئے سال دوہزار اکیس میں ابو کو دوبائی میں ایک آوار شوہ میں بلائے گیا تھا یہاں ان کی ملاقات سلمان خان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے سلمان خان کے ساتھ مل کر اتنا سونہ سانگ گایا تھا تو بات کرتے ہیں ابو کی فیملی کی اببو کے فادر ایک مالی تھے اور اببو بہت گریب فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور اس سے زیادہ انہوں نے اپنے فیملی کے بارے میں شوشل میڈیا پر ابھی تک کچھ شیئر نہیں کیا اگر بات کریں اببو کے ریلیشنشپ کی تو وہ ابھی تک سنگل ہیں تو بات کرتے ہیں اببو کے گھر کی انہوں نے راجکستان میں اپنے لیے ایک بہت بڑا اور شاندار بنگلو لے رکھا ہے اور دوہزار بائیس کے حساب سے اس بنگلو کی قیمت لگ بگ دس کروڑ روپے ہے ان کی کئی سورس آف انکم ہے یہ ایک سنگ ریکارڈ کرنے کے لگ بگ دس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ کہیں برینڈ کو انڈوز بھی کرتے ہیں جس کے وہ بیس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اببو کی نیٹورٹ کی اببو کی نیٹورٹ دوہزار بائیس کے حساب سے بیس کروڑ روپے ہے آپ بات کرتے ہیں اببو کی کار کالیکشنگیر اببو کے پاس ایک مرسیڈیز بینس کار ہے جس کی قیمت لگ بگ دو کروڑ اوپے ہے اور اس کے علاوہ ان کے گیریج میں تہیر لگجریس کار بھی موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے تو یہ تھی دنیا کے اسماللس سنگر کی لیف سٹائل ویڈیو اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوتی ہے ایسی ہی مچ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل بالی وڈ کی دنیا کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دو اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں